بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آتھنٹی کینین فوڈ ریسیپیز میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے آج ہم شاہی بریانی شاہی ویج بریانی ریسیپی شیئر کر رہے ہیں اور اس کے لئے جی نزدہ کی ضرورت ہوگی آپ کو دکھا دیتے ہیں اب اس کو ہم دو پارٹ میں دکھا رہے ہیں سب سے پہلے تو ہم کو چاول بوائل کرنا ہے اور چاول جو ہمارے بہت خوشبودار اور اچھی ہونے چاہیے بریانی رائس تو اس کے لئے ہم نے جو اجزہ لیے ہیں وہ دکھا رہے ہیں یہاں پر ہم نے 750 گرام چاول لیے ہیں لاؤنگ گرین باسمتی رائے سے سادے باسمتی رائے سے یہ اور اس کو ہم نے دو گھنٹے پہلے بہت اچھے سی دھوکر بھی ہو دیا تھا اور اس کا پانی درین کر لیا ہے اس میں جو پانی میں مسالے ڈالیں گے وہ ہے یہاں پر یہ جو مسالے ہم نے یہاں رکھے کھڑے مسالے اس میں سے آدھے مسالے ہمارے بریانی کے مسالے میں جائے گے اور آدھے پانی کے ساتھ میں بوائل ہوں گے یہاں پر چار پانچ دالچینی کے ٹکڑے ہیں یہ دس ہری رائچی ہے ون ٹی سپون کالی ملچ ہے یہ بادیاں کے تین چار ٹکڑے ہیں یعنی پھول کے پیسس ہے یہ تین کالی رائچی ہے یہ جاویتری ہے ایک جائی پل کا ٹکڑا ہے یہ آنٹ دس لونگیں ہیں اور ایک ٹی سپون ہم نے شہہ زیرہ لیا ہے اس میں سے آدھا مسالے ہم جو ہے پانی میں بوائل کرنے میں ڈالیں گے تاکہ ہمارا جو ہے چاول بہت زیادہ خوشبودار بریانی کا بنے اور اس میں تھوڑا سا پودینہ اور ہرہ دھنیا بھی شامل کریں گے پانی میں اور ہری میچے شامل کریں گے اور نمک جو ہے ہم پانی کے اندر اس میں جو پانی پڑے گا یعنی ہم جو پانی اوبالنے کے لئے رکھیں وہ تین گناہ ہے یعنی ہمارے چاول دو گلاس ہے تو ہم نے یہاں پر چھے گلاس پانی رکھا ہے اور پانی جو ہے اس میں ہم نمک شامل کریں گے اتنا کہ ہمارا پانی جو ہے ہم جب چکیں تو وہ نمکین لگے تب آپ کے بریانی میں نمک برابر ہوگا تو یہ ہوگی ہمارا چاولوں کا اب ہم بتاتے ہیں کہ ہمیں بریانی کے مسالے کے لئے کونسی چیز درکار ہے تو ہم نے یہاں پر لی ہے آلو ہے دو عدد آلو ہے اس کو ہم نے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے یہ فروزن مٹر ہے یہ ہنڈریڈ گرام ہے آپ اپنی چوئس کے حساب سے کم زیادہ لے سکتے ہیں یہ فلاور کے پیسے سے یہ فرنچ بین ہے اور یہ جو ہے بی بی کورن ہے بی بی کورن اگر آپ کے پاس ہے تو آپ نے اور نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپشنل ہے اور یہ گاجر کے پیسے دو گاجر ہے ہم نے اس کو سلائس میں لمبے ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے یہ ایک بڑی والی مرش تھی ہری مرش تھی اس کو بھی ہم نے تھوڑا سا لمبائی میں کٹ لیا ہے ایک عدد پیاز ہم نے لئی ہے اسے بھی سلائس میں کٹ لیا ہے اس کے لئے ہمارے پاس دہی ہے یہ 200 گرام دہی ہے اس کو ہم اچھے سے فیٹیں گے اور یوز کریں گے تماؤر جو ہے ہم نے سلائس میں ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے یہ تین عدد تماؤر ہے میڈیوم سائز کے یہ تین عدد پیاز کا ہم نے برشتہ بنا کے تیار رکھا ہے یہ دو ٹیس پون ہم لہسے ندرک پیسٹ یہ بریانی کے مسالے میں شامل کریں گے کچھ کاجو ہے کیونکہ شاہی ہے اس لئے کاجو دالنا ہی ہم کو اس لئے ہم نے نکالے ہیں کاجو بھی ہم کیا کریں گے تل کے اور شامل کریں گے یہ تھوڑے سے زافران کے پیٹل سے زافران جو ہے ہم اس کو دودھ میں شامل کر کے گرم دودھ میں ملا کے یہ بھی بریانی جب دم پہ رکھیں گے تب دالیں گے یہ نمک ہے ہزبے زائی کا ہم بریانی کے مسالے میں ہمیں ڈبل ہم چاولوں میں ہمیں ڈبل ہمیں ڈبل ہمیں ڈبل ہلدی ہے یہ 2 ٹیسپون مرش پاوڈر ہے لال مرش پاوڈر ہے یہ 1 ٹیسپون گرم مسالہ ہے اور یہ 2 ٹیسپون ہمارے پاس دھنیا پاوڈر ہے اس کے لئے ہمیں لگے گا کےوڑا وٹر روز وٹر اور تھوڑی سی فریش کریم اور فوڈ کلر یہ اپشنل ہے یہ سب چیزیں اگر آپ کو ڈالنا ہے آپ کے پاس ہے تو آپ ڈالیں اور اس سے زائی کا بہت اچھا ہو جاتا ہے تیل لگے گا اور گھی لگے گا دونوں سے ہم بگھاریں گے اور جو پانی ہم نے بوائل کرنے رکھا ہے اس میں بھی ایک چمچ تیل ہم شامل کریں گے تاکہ ہمارے چاول جو ہے کھلے کھلے رہیں اور آپس میں چھپکے نہیں تھوڑا پودینہ اور دھنیا جو ہے ہم جب دم پہ چاول لگائیں گے تا درمیان میں استعمال کریں گے تو آئیے پھر شروع کرتے ہیں بنانا لازم ہی ہم نے چوڑے مون کا برطن لیا ہے اور اس میں جو ہے اوائل ڈالا ہے اور اوائل میں کھوڑا ایک چمچ گھی بھی ڈال دیا ہے 50 ml کی قریب ہمارا جو ہے گھی ہے اور 100 ml کی قریب آئل ہے اب یہ ہم کاجو جیسے اس میں فرائ کر لیتے ہیں پھرے یہ کاجو فرائ کر کے نکال لیتے ہیں کاجو کا ہلکا سا کلر چینج ہو رہا ہے ابھی ہم نکال لیتے ہیں اس کو چاولو کا پانی ہمارا بوائن ہو چکا ہے لیکن آپ مجھ کو 10 ملات تاق پکنے دیں گے آج ہم نے سلو کر دیا ہے چاولو کی اور اب یہاں پر ہم ہم کھڑے مسالے شامل کر رہے ہیں اس میں اس میں لائرمال رہیں اب اس میں پیاز ڈال دیتے ہیں پیاز ہلکی سوٹ ہو جائے گی تب ہم مسالے ملائے گے نظر یہ پیاز ہلکی سی کلر چینج ہونے لگا اس کا ہم کیا کرتے ہیں اس میں ادھر لیتے ہیں کلیسن کی پیش شامل کرتے ہیں اس میں لائرمال رہیں ہم ہم کسل فریش ہی یوز کرنا ہے اور یہ تماماٹر کٹے بھی یہ شامل کر دیتے ہیں کوہ کا نمک شامل کرتے ہیں تاکہ تماماٹر ہمارے جلدی ساکھ ہوئے ہیں جو پیسے مسالے ہیں پورن مسالے وہ بھی شامل کر دیتے ہیں پیسے پیسے مسالے پیسے 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 سبزی ملا دیتے ہیں گاز ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں ہرہ دنیا میں شامل کریں ہرہ دنیا میں شامل کریں ہرہ دنیا میں شامل کریں متر شامل کریں اگر نمک کم ہے تو نمک اور شامل کریں گے لیکن ہم نے نمک تھوڑا ہی ڈالا ہے فلاور پاکی ہے ہمارا فلاور ڈال دیتے ہیں کیمیج کے ٹکڑے ہیں یہ بھی شامل کر دیتے ہیں اور اب اس میں ہم کو یہ پانی بلکل سو گیا ہے تو اب دہی شامل کرنا ہے ہم نے دہی کو بہت اچھے سی مکسر میں سے پھیٹ لیا ہے دہی ہے دہی سے مویسٹر آگیا ہے اس میں ہم نے نمک شامل کرتے ہیں ہم نے نمک پھولا ہی شامل کیا ہے اس میں لائے رمانے لیے چیک لیں گے اگر پھر کم لگا تو ڈالیں گے مانش میں ڈھاکے رکھیں اس کو اور پھر آپ کو بٹھا دیں یہ پانی جو ہے ہمارا بہت اچھے سے پک گیا ہے اور اب ہم کیا کر رہے ہیں اس میں سے جو مسائلیں ہم نے کھڑے مسائلیں ڈالے تھے وہ نکال لیتے ہیں بہت زیادہ مسائلیں ہی پھر موں میں آتے ہیں وہ اچھے نیما لیتے ہیں خوزینے کے پتیاں ہیں اور جو بھی کھڑے مسائلیں ہم نکال لیتے ہیں اب اس میں ہم چابو شامل کریں گے نمک بھی ہم نے اچھا تیز گیا ہے اس میں یہ بہت سلیور فل فانی جو ہے ہمارا تیار ہے ہمارا ہم اس میں ہم چابو شامل کر دیتے ہیں اس میں لائے دمان رہے ہیں اس کو تیز آج پہ پکانا ہے اب پانی جو ہے ہمارا اچھے سے بوائل ہوئے اب یہ پانی کا جو ہے تیمپریچر کم ہو گیا ہے چاول ڈالنے سے ہم اس کو زیادہ چلانا بھی نہیں ایک بار ہم چلا لیتے ہیں ناظرین یہ چاول ہمارے 60% تک ہو چکے ہیں اب ہم آدھے چاول اس میں سے نکال لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چاول جو ہمارے اور 5 min ہو گئے یہ 80% ہو گئے 90% ہو گئی ہے اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں اس کا پانی ابھی فیکنا نہیں ہے پانی رکنا ہے ہم کو پھر کے بعد میں دمتے لگاتے وقت اگر ضرورت لگی تو ہمپرا پانی شامل کریں گے اب آپ کو لہرینگ لگا کے دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارا جو ہے سبزیاں جو بہت اچھے سے پک گئی ہے یہ بھی 90% تک دن ہو گئی ہے اور اس میں ابھی ہم نے نمک ہوئی رہا چک لیا ہے اب ہم اس میں کریم شامل کرتے ہیں یہ تھوڑے سے جو کھڑے مسالے نظر آ رہے ہیں یہ ہم نکال دیتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے بعد میں اچھا نہیں لگتا ہے اس کا جو کام تو ختم ہو گیا ہے لیکن اب جو ہے نکالنے میں تھوڑا سو مسالہ ہے نکال دیتے ہیں جو سامنے نظر آ رہے ہیں بڑے بڑے مسالے ہونے اب ہم اس میں کریم شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کریم سے فلیور بہت اچھا آتا ہے بہت سموٹھی اور بہت اچھا تکچر آتا ہے بریانی کا اگر آپ کے پاس سے تو ضرور شامل کریں یہ قریب ہم اس میں شامل کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس میں سے آدھا مسالہ ہم نکال لیتے ہیں اور پھر لیرنگ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں ہم نے یہ آدھا مسالہ اس میں سے نکال لیا ہے اور اب ہم تھوڑی سی ہریمچے اور تھوڑا سا بریشتہ اس میں شامل کر دیں ہریمچوں کو ہم نے ایسی ہی توڑ لیا ہے کیونکہ یہ بہت پیکی نہیں ہے اور تھوڑا بریشتہ اس میں شامل کر دیں تھوڑا حردانیا پودینہ شامل کر دیں اوپر سے بھی ڈالیں گے لیکن یہ مسالے میں ڈالیں گے اور جو ہمارے چاول تھے 60% والے وہ ہم اس میں شامل کر دیں اس میں دیں مسالہ نکال کر رکھا ہے وہ بھی ہم اس میں ڈالیں گے پہلے ہم تھوڑا سا اس میں حردانیا اور یہ جو مسالہ ہم نے نکالا ہے بھی اس پہ سپریٹ کر دیں اب جو ہمارے باکیا ہے چاول ہے وہ ہم اس پہ ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ہلکے سے ہٹا لینا ہے سائٹ میں نکال ہی جاتے ہیں اس میں ڈرمان بھی مسالہ بلکل نہیں لگا ہے بہت اچھے بہت اچھے خوشبو بھی آ رہی ہے اور بہت اچھا بنا بھی ہے ناظرین ہم نے یہ بیڑیانی جو ہے ڈش میں نکال لیے تھوڑے سے کاجون کے ساتھ ہم اسے گرنیش کرتے ہیں تھوڑی پودینے کی پتیاں بھی ڈال دیتے ہیں اس میں بہت بہترین بنی ہے بہت اچھے خوشبو آ رہی ہے اب ضرور اسے گھر میں ٹرائی کریں اور اگر یہ ریسیپی آپ کو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں اور ریسیپی کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگر آپ پہلی بار میرے چینل پر آئیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اپنا بہت سارا خیار رکھیں اپنی دھیر ساری دعاوں میں مجھے یاد رکھیں میرے ریسیپی دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ